ہائی فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بات کروں گی اپنی ہیوزکس پلانٹ کو اس سمائے کس طرح سے دیکھوال کریں تاکہ آنے والے پندر سے بیس دنوں میں بہت ہی زیادہ فلاورنگ کریں کیونکہ جیسے ونٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ فلاورنگ کرنا بند ہو جاتا ہے سپٹمبر سے لے کر کے نومبر تک بہت ہی زیادہ بلومنگ کرتا ہے تو ابھی اس کا دیکھوال کس طرح سے کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بلومنگ ملے اور یہ میرا دیسی والا ہی وزکس ہے جو گراؤن میں لگا ہوا ہے اور اس میں دو کلر کے فلاور ساتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور بھی میرے پاس دیسی والے کئی ویرائٹی ہیں تو انہیں میں نیکسٹ ویڈیو میں جرور سیر کروں گی ابھی بارس چل رہا ہے ہمارے یہاں تو زیادہ ویڈیو لینا پوازیبل نہیں ہو پا رہا ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں اپنے پاس جتنے بھی وزکس ہے سارے کی کلیکشن میں جرور دکھاؤں گی تو چلیے بات کر لیتے ہیں ٹاپک پہ اگر آپ کے ہاں بارس نہیں ہو رہی ہے ہمارے ہاں تو فیلال کافی بارس ہو رہی ہے بارس رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور پلانٹ میں بہت زیادہ پانی ہو چکا ہے تو ابھی اس ٹائم میں ہم فرٹیلائزر نہیں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاں بارس نہیں ہو رہی ہے پلانٹ کا جو مٹی ہے پوٹ کا وہ سکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گی دو سے ڈھائیں انچ آپ گھڑائی کر لیں اچھے سی پوٹ کے مٹی کو نکال لیں گھڑائی کرنے کے بعد اور صوبہ میں اگر آپ گھڑائی کرتے ہیں تو صوبہ مٹی نکال کر کے چھوڑ دیں اور تھوڑا سا دھوپ لگنے دیں ایوننگ تک آپ کو ایسے چھوڑ دینا ہے ایوننگ میں کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس چار پلانٹ ہے یا پانچ پلانٹ ہے یعنی پانچ پوٹ ہے آپ کے پاس وہ بھی ٹین انچ کا تو آپ کیا کریں پر پوٹ کے حساب سے دو دو مٹھی یا برمی کمپوزٹ یا گوبر کی خات کوئی فٹی لائجر آپ کے پاس اگر ہے تو وہ لے لیں اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے پر پوٹ 2 ٹیول سپون آپ کو لے لینا ہے اگر آپ کا پلانٹ چھوٹا ہے اور اس میں گروت نہیں ہو رہا ہے تو آپ پانچ پانچ دانے پر پوٹ کے حساب سے لے لیں اگر آپ کا پلانٹ بڑا ہے تو اس چیز کو اووائیڈ کریں اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپسن سولٹ کا ایک ایک ٹیول سپون پر پوٹ لے لینا ہے ساتھ میں این پی کے نائنٹین نائنٹین دو دو ٹیول سپون لے لینا ہے اس کے بعد سب کو مکس کر کے برابر برابر کوئنٹیٹی میں سارے پوٹ میں دے دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو مٹی نکالا تھا صوبہ میں اسے بھی اوپر سے ڈال دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اچھے سے وارٹرنگ کرنا ہے وارٹرنگ کرنے کے بعد میں آپ کو دو سے تین دن ویٹ کرنا ہے اور تب ہی آپ اس میں وارٹرنگ کریں جب تک اوپر پورا مٹی سوک نہ جائے فٹیلائجر دینے کے بعد بہت زیادہ پانی آپ کبھی بھی نہ دے اپنے پلانٹ میں جس ٹائم آپ فٹیلائجر دیتے ہیں اس ٹائم آپ اچھے سے پوٹ میں پانی دے دے پھر ایک دو دن گیپ کر کے ہی آپ اس میں پانی دیں جب اوپر کی مٹی سوک جائے تب ہی دے اس کے بعد میں آپ کا ریزلٹ بہت ہی زلدی مل جائے گا پان سے چھے دن میں آپ کو فٹیلائجر کا ریزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کبھی بھی اس میں بہت زیادہ کیمکل فٹیلائجر نہ ایڈ کریں جب پلانٹ بہت چھوٹا ہو تب دو سے تین دانے یا دس انچ کے پورٹ میں لگا ہے تو پانچ دانے ڈی اپی کا ہی دے دوسرا چیز ہے اگر آپ کا پلانٹ میں بلکل بھی برڈس نہیں بن رہے ہیں فٹیلائجر ایڈ کرنے کے بعد بھی اگر برڈس نہیں بن رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ آپ کا پلانٹ کہیں پورانا تو نہیں ہے بہت زیادہ روڈ بونڈ تو نہیں ہو گیا آپ کے پلانٹ میں تو اگر دو سے تین سال تک آپ نے ایک ہی پورٹ میں رکھا ہے پلانٹ کو اور ریپورٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پلانٹ میں بلکل بھی فلاورنگ نہیں آ رہا ہے اور اس کنڈیشن میں آپ کو اپنے پلانٹ کا ریپورٹ کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے تو ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں ریپورٹ ریپورٹ کرنے کا میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ پلانٹ کو اچھے سے پورٹ سے نکال لیں اس کے بعد جو ایکسٹرا روٹ ہے اسے کٹ کر دیں روٹ کٹ کرنے کے بعد بیلٹ ان مٹی بنا کر کہ دوبارہ سے آپ اپنے پلانٹ کو سیم پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں یا پھر بڑے پورٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ریپورٹ کرنے کے بعد میں جس طرح سے آپ پلانٹ لگاتے ہیں اسی ٹائم اسی میتھڈ سے لگانا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے پندرہ دین تک آپ کو ایسی ایریا میں رکھنا ہے پلانٹ کو جہاں پر بہت تیج دھوپ نہیں آتی ہو یا پھر ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں آتی ہو اگر اس کا ویڈیو آپ کو چاہیے تو میں جلدی ہی آپ کو ایب لیول کروا دوں گی وہ ویڈیو جس طرح سے کس طرح سے آپ کو پلانٹ کو ریپورٹ کرنا ہے تو فیلحال اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ اسی طرح سے ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس پرکریا میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگنے والا ہے کیونکہ پندرہ سے پیس دین لگ جاتا ہے پلانٹ کو ریپورٹ ہونے میں ریپورٹ ہونے کے بعد لیکن پلانٹ کا گروت کافی اچھا ہو جاتا ہے ریپورٹ کرنے کے بعد اگر سکسسپل آپ نے کر لیا ہے تو بہت ہی چلدی آپ کے پلانٹ میں بہت سارے فلاور دیکھنے کو ملیں گے اور یہ دیکھیں میں نے کٹنگ سے پچھلے بار لگایا تھا یہ پلانٹ پنک کلر کا ہی وزکس ہے دیسی والا ہے لیکن پنک کلر کافی خوبصورت لگتا ہے اور ابھی بیس ٹائم ہے آپ کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں میں پچھلے بار بہت سارے کٹنگ لگایا تھے یہ وائٹ والے وزکس میں کافی زیادہ ورس بن رہے اور جب بھی فلاورنگ کرے گا میں آپ لوگ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی مجھے بہت ہی زیادہ دن سے ویٹ ہے اس کے فلاورنگ کا اور یہ میرا فیوریٹ فلاورنگ پلانٹ ہے وزکس کا یہ دو دن تک فلاورنگ کیے رہتا ہے continue ایک بار جب فلاورنگ کرتا ہے تو فلاورنگ دو دن تک بنے رہتے ہیں اور اس لئے مجھے بہت اچھا لگتا اس کے فلاورنگ بھی کافی اچھا ہے بہت بڑے بڑے فلاورنگ ساتے ہیں اس کے اور اسے بھی میں نے کٹنگ سے لگا ہے ریڈ والا جو ہی وزکس ہے بلکل روز کی طرح لگتا اور بہت ہی بڑا اس میں فلاورنگ ساتا ہے اور یہ ہمارا ریڈ چلی ہی وزکس اسے ہم سلیپنگ ہی وزکس بھی کہتے اسے پرچس کیا ہے باقی سارے ہی وزکس میں نے کٹنگ سے لگا اور اب ہی سی سی جن ہے ایک سب سے خاص چیز ہے کہ اب ہی باریس کا موسم ہے تو آپ پیسٹی سائیڈ کا یوز کرتے رہے بیق میں ایک دن آپ نیم آئل یا پھر کوئی بھی پیسٹی کو اسے بچانے کیلئے آپ سپری کرتے رہے تو فرنس ہی وزکس کی جانکاری آج کے لیے یہ تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو کمینٹ میں جرور پوچھئے گا اگر ویڈیو تھوڑا سا ہی پسند آیا ہو تو لائک کرنا نہ نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی ٹک کر جائے مط دی